ایک تو قرآن مجید کا بہت خوبصورت سا ڈیٹیل تعرف سورہ یونس میں اللہ تعالی ہمیں کراتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اصل میں ہے کیا کتنا بڑا توفہ ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالی نے کس لیے اس کو بھیجائیں تو قرآن کا تعرف بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں سورہ یونس میں ملتا ہے اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا بہت ہی بس ایک دفعہ نام آئے یہ موضوع نہیں ہے حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں اس میں موضوع جو ہے وہ جو قرآن مجید کا بیسک ٹاپک ہے توحید کہ اللہ تعالی ایک ہے اس نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ پوری کائنات کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی اس بات کا تعرف ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے اسی لیے اس میں اتنا زیادہ ڈسپلن ہے اتنی ترطیب ہے اور اتنی زیادہ ہماہنگی ہے ساری چیزوں میں کہ اس کا ایک ہی رب ہے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو لوگ منکر تھے ان کو جوابات دیے گئے ہیں اور ان کے جو مطالبات اور اعتراضات تھے ان کے جوابات ہیں اور آخرت کو جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور پھر اس صورت میں ہم انشاءاللہ رب کی ڈیفینیشن بہت زیادہ پڑیں گے عبادت کا ذکر بہت ہے کہ عبادت کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کا مطلب کیا ہے اور تو یہ اس کے بنیادی ٹاپک ہیں توحید رسالت آخرت قرآن کا تعرف رب کون ہے عبادت کس کی کرنی ہے اور اس کائنات میں جو ہے وہ نشانیاں کیا کیا ہیں تو یہ اس کے بنیادی سے ٹاپک ہیں اور اس کے نزول کا زمانہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام کا یہ آخری آخری وقت تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بہت قسم قسم کی اعتراضات قسم قسم کی مزاق اڑانا اور بہت زیادہ ظلموں ستم کی چکی جو تھی وہ پوری طرح پسنی شروع ہو گئی تھی پھر سورہ یونس سے پچھلی جو صورت ہم نے پڑھی وہ سورہ توبہ تھی جس میں جہاد کا ذکر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا اور یہاں سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ جہاد سے پہلے تم لوگوں نے کرنا کیا ہے دعوت دینی ہے توحید کی اور ان جو اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت خوبصورت بحث کرنی ہے اور اگلی جو سورت پھر آئے گی وہ سورہ ہود ہے جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مجھے ان صورتوں نے بڑا کر دیا ہے کہ یعنی اس میں اتنی زیادہ فکرمندی اور پریشانی والی اور پچھلی جو اقوام کے اوپر اللہ تعالی کا عذاب آیا اور جن لوگوں نے بھی پیغمبر کی بات نہیں مانی ان کو اللہ تعالی نے پھر کس طرح نے اس کو نعبود کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوف آتا تھا اپنی قوم کا بھی اور اپنی امت کا بھی کہ یہ بھی انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ان سے بھی اسی طرح سے ناراض نہ ہو جائے تو سورہ یونس میں نا یعنی یہ اس کا بنیادی سا تعرف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اب انشاءاللہ ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی یہ بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را تل کا آیات والکتاب الحکیم کہ علف لام را یہ حروف مقتعات ہیں جو کوڈ ورڈز ہیں اللہ رب العالمین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں حکمت اور دانش سے لبریز یعنی اس جو بالکل ابتدائی جو فکرہ ہے وہ یہ لوگ تو اس کو کہتے تھے کہ یہ نہ جادو ہے یہ شاعری ہے اور اس کو مختلف قسم کے اس کے اوپر اعتراضات کرتے تھے لیکن ان کو نہ یہ سب سے پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کرو گے تو بڑی بہت بڑی حکمت سے تم لوگ محروم رہ جاؤ گے پھر کیا یہ لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو چونکا دیں اور ان کو خوش رب نہیں دے دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے یہ ان کا ایک بڑا اعتراض تھا کہ ہماری طرح چلتا پھر تبشر جو ہے انسان وہ کس طرح سے اچانک یعنی اس کے پاس فرشتہ آ گیا اور وہ کس طرح سے اب عالم پالا کی خبریں سناتا ہے اور اب وہ کس طرح سے نبی بن گیا تو اللہ رب العالمین انہیں فرمارے کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اگر انسان نہ مقرر کیا جاتا تو کیا فرشتہ یا جن مقرر کیا جاتا اور اگر انسان حقیقت سے غافل ہو کر غلط طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہو تو تعجب کی بات تو یہ کہ ان کا خالق ان کو اسی طرح سے ان کے حال پر چھوڑ دے یہ تو اس کی بہت زیادہ مہربانی ہے رب کا مطلب ہے پروردگار پرورش کرنے والا اس نے جس طرح ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیے ہماری زندگی گزارنے کا انتظام کیے اس طرح اس نے ہماری روح کی بالیدگی کے لیے بھی اس کی غزہ کے لیے بھی یہ قرآن بھیجائے اور نبی بھیجائے تاکہ ہم ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور جن سے وہ آخرت کے دن ہمیں جنت میں انشاءاللہ بھیجے گا اور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہماری مقدر میں وہ لکھے گا تو کہا ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادو گر ہے اب یہ جو اگلی آیت ہے آیت نمبر تین اللہ فرماتے یہ تمہارا رب ہے رب کی نا اور عبادت کی اس میں بار بار اب ذکر آئے گا کہ حقیقت یہ کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے یعنی پھر ہر چیز بنا کر تو اس نے پھر یعنی وہ خود موت پر نہیں ہو گیا کہ بس وہ خود چلا گیا بلکہ اس نے ٹوٹل کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ کن کہہ دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے ہم اپنے لیے ایک سر کا درد بھی پھر نہیں ٹھیک کر سکتے جب تک اس کا حکم نہ آئے اور وہ اسی کے انتظام اور اسی کی تدبیر میں ساری کائنات کا انتظام چل رہا ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کریں یعنی دنیا کی تدبیر و انتظام میں کوئی دوسرے اخت و دخیل بھی نہیں ہو سکتا اور اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے کوئی فیصلہ بدلوا دے زیادہ سے زیادہ جو کچھ کوئی کر سکتے ہیں وہ اتنا ہے کہ اللہ سے دعا کریں لیکن اس کی دعا کا قبول ہونا اور نہ ہونا بالکل اللہ کی مرضی پر منصر ہے اللہ کی جو خدای ہے اس میں کوئی اتنا زوراور نہیں ہے کہ اس کی یعنی وہ بات چل رہے اور اس کی سفارش کرنا سکے اور وہ عرش کا پایا پکڑ کر بیٹھے اور اپنی بات منوا کر رہے صرف اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دعا میں ضرور یہ طاقت رکھئے لیکن اللہ فرمارے کہ ہر کسی کو جب میں جاؤں تو میں ان کی بات سنوں ورنہ تو میں نہ چاہوں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی بات کر سکے زالکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے فابدو لہذا تم عبادت بھی اسی کی کرو اب یہ رب اور عبادت بار بار آئے گا اس سورہ یونس میں اس لیے میں آپ کو جو ہر وقت کہتی ہوں کہ وہ مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے قرآن کی چار بنیادی استعلاح ہیں اور میں نے اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو بھیجی ہوئی ہے اور اگر آپ ذرا اس کو کبھی کبھی نہ کھول کے پڑھ لیا کریں کہ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا ضروریات بہم پہنچانے والا تربیت اور نشونما دینے والا وہ ہمارا کفیل ہے ہماری کفالت کرتا ہے پھر وہ ہمارا خبرگیر ہے ہماری دیکھوال اور اصلاح حال کا ذمہ دار ہے وہ سمیٹنے والا ہے جمع کرنے والا ہے ہمارے لئے ہر چیز جمع کرتا ہے پھر ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق فراہم کرتا ہے اس کی بالا دستی ہے اسی کی سرداری ہے اسی کا کائنات میں حکم چلتا ہے اور اسی کا اختیار چلتا ہے اور وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس کائنات کا مرکزی نقطہ اللہ رب العالمین ہے اور وہ سردار ازی اقتدار ہے اور اس کو تصرف کے سارے اختیارات بھی آسل ہیں اور وہ مالک بھی ہے اور وہ آقا بھی ہے اچھا پھر نا عبادت کا مطلب ہے کہ بندگی اور غلامی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوکر اور غلام میں بڑا فرق ہوتا ہے آج کل کے نوکر تو ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کی مرضی ہو تو کام کریں گے نہیں ہوتی تو نہیں کریں گے لیکن غلام کو مالک میں خریدا ہوتا ہے اس کو مالک جس وقت جو کام جس جگہ پر کہے وہ مجبور ہوتا ہے اور وہ چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا تو بندگی اور غلامی مطلب ہے عبادت کا اطاعت اور فرمابرداری ہے پوجہ اور پرستش ہے ملازمت ہے اور قیدی بن جانا ہے پرستار بن جانا ہے کسی قداماں تھام کرنا چوڑنا ہے سر کے ساتھ دل بھی جکھا ہونا اور اپنی آزادی سے دستبردار ہو جانا ٹھیک ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ تمہارا اللہ ہوں میں تمہارا الہ بھی ہوں میں تمہارا رب بھی ہوں تو میری ہی عبادت کرو میری غلامی کرو اور پھر میری ہی نظام کے مطابق تم اس کائنات کو یعنی اس میں بندگی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دو اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے یعنی یہ بھی پھر بڑی حقیقت ہے کہ اس نے پیدا بھی کیا ہے اختیار بھی اسی کا ہے پھر جانا بھی اسی کے پاس ہے یعنی ایک تو مثال ہے نا کہ اگر جانا اس کے پاس نہ ہوتا اور کوئی کاؤنٹیبلیٹی نہ ہوتی تو پھر بھی کوئی بات تھی کہ ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں لیکن خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے اختیار بھی سب اسی کا ہے اور پھر جانا بھی اسی کے پاس ہے تو پھر یہ جو تھوڑا سا اختیار ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دیا ہے اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ امی نا امی تو خیر بڑی مہربان ہوتی ہے اپنی ساز کئی ذرا سوچ لیں کہ وہ ہمیں چیز دیتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر یہ ساری چیز وہ کر کے جاری ہوں اور میں واپس آتی ہوں اور میں نے تم سے ساری چیزیں پھر پوچھنی ہے تو ہم نا پھر وہ جو بھی اچھی بہو ہوگی نا تو کئی کی عزت میری اسی میں یہ کہ ہم نا بس میں اسی طرح سے کروں جس طرح وہ میری ساز سمی مجھے بتا کے گئی ہیں اور اگر اپنی مرضی کر لی تو اگر اچھی ہوں گی تو وہ ماف کر دیں گی اور اگر اچھی نہیں ہوں گی تو بس تو اللہ رب العالمین ہمارا اب ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب ہے لیکن وہ ایک شیر میرا خیال ہے مولانا زفر علی خان کہے کہ بادر شاہ زفر کہے کہ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی بیرگیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا تو اللہ رب العالمین ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں نہ لیا ہوا اور نہ وہ وہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ بس جس کو چاہے گا تو بخش دے گا اور جس کو چاہے گا تو عذاب دے گا تو اپنے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شخص کو معافی ملتی ہے جو باغی نہیں ہوتا جو مجرم نہیں ہوتا آدھی مجرم جو نہیں ہوتا جو بس اس سے غلطی ہو جاتی اس سے گناہ سرزد ہو جاتے تو اللہ رب العالمین ہم بھی اللہ کی طرف بار بار پلٹیں اور اللہ تعالی کو کہیں کہ اللہ رب العالمین آپ میرے مالک ہیں آپ میرے رب ہیں آپ میرے الہ ہیں آپ ہی کے پاس واپس پلٹنا ہے جو کبھی غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے تو مجھے ماں تو کتنی جلدی ماف کر دیتی ہے تو آپ خود کہتے ہیں کہ آپ ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والے رب ہیں تو انشاءاللہ آپ سے بھی ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں ہماری غلطیاں ماف کر دیں گے انشاءاللہ وعد اللہ حق کا یہ اللہ کا پکہ وعد ہے بے شک پیدائش کی ابتداء وہی کرتے ہیں پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دیں اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیے وہ کھولتا وہ پانی پیئیں اور دردناک سزا بھکتیں اس انکار حق کی پیدائش میں جو وہ کرتے رہے اللہ رب العالمین یہاں نہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ وہ لوگ جو کہ انکار کریں گے جو اللہ تعالی کی ساری چیزیں لے کر اور پھر اس کے نمک حرامی کریں گے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کھولتا وہ پانی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں پھر اللہ نہ اپنی نشانیاں بتاتا ہے کہ سورج کو کیسا روشن بنایا چاند کو کس طرح چمکدار بنایا پھر چاند کو کس طرح گھٹنے بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دی ہیں نا ویسے تو کبھی ہم اتنا زیادہ نہیں وہ کرتے لیکن رمضان اور عید کے وہ چاند ہم نا روزانہ اس کی وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کی کیا حالت ہے کتنی کتنا بڑا ہو گیا کتنا چھوٹا ہو گیا کتنا باریک ہو گیا تو کہا تاکہ تم اس سے برسوں تاریخوں کے حساب معلوم کرو کیلنڈر کے لیے اللہ رب العالمین یہ سورج اور چاند جو ہیں اس کی وہ ساری وہ چیزیں پیدا کی ہیں شمسی کیلنڈر بھی اور کمری کیلنڈر بھی اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یقیناً رات اور دن کے اُلٹ فیر میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کیے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں یعنی جن کو اللہ رب العالمین فرماتے کہ جن کو بھی تقوی کی روش اختیار کرنی ہے اللہ کی محبت اللہ کی خوف گوڈ کانشیسنس یہ ساری اللہ کی موجودگی کا احساس رکھنا ہے تو وہ نہ اندھے بہروں کی طرح زندگی نہیں گزارتے وہ آسمان کو بھی دیکھتے ہیں ان کو جب چاند اور سورج بھی نظر آتے ہیں اس میں بھی ان کا رب اسے انہیں نظر آتا ہے اور وہ پتے میں بھی نظر آتا ہے اور اپنے وجود میں بھی نظر آتا ہے اور وہ ایک ہی رب ان کو سب کو نظر یعنی وہ جو بھی تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں تو ان کو وہ سب چیزیں پر نظر آتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے یہ اس سورہ یونس میں لقا کا لفظ بھی چار پانچ مرتبہ ہے اللہ سے ملاقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دینا ہے نا محبوب سے ملاقات کی کتنی زیادہ بندے کو نا ایک وہ ہوتی ہے کوئی محبوب شوہر ہو محبوب امی ابو ہو محبوب اولاد ہو وہ آ رہی ہو یا آپ اس سے ملنے جانے ہو اس کا ذرا ایک تصور کریں کہ اس شوق کا عالم کیا ہوتا ہے انسان کا نا شوہر سے بھی ملنا ہے تو جی انسانوں کے انسان کو کپڑے ہی نہیں سمجھا رہے ہوتے کس طرح میں اپنے آپ کو تیار کروں کس طرح وہ کروں کہ میں اسے اچھی نظر آؤں تو وہ دلن جو بنتی ہے ہے نا کتنا زیادہ اس کی وہ چیزیں اس کی آرائش اسے بائش ہی نہیں پوری ہوتی کہ جی ملنا ہے اس سے تو اللہ رب العالمین جو ملاقات کا شوق اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی وہ ایسا کہ ان سے یہ دعا کریں کہ جو ہماری موت کا دن ہو وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو کہ جس میں ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضری کے لیے جا رہے ہوں تو اللہ فرماتے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں بس اسی کوئی جنت سمجھ لیا ہے اسی لئے ہمیں آخرت کا شوق ہی نہیں ہوتا میں ایک دن اپنی ایک سہیلی کے پاس گئی تو اس کا جو واش روم تھا تو اس نے اتنا لیوش بنائے ہوا تھا کہ میں اس میں گھبرا گئی میں نے کہا یہ تمہارا واش روم ہے یا تمہارا ڈرائنگ روم ہے میں نے کہا اس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شیطان کا بیڈ روم ہے واش روم تو اس سے جلدی نکلا کرو جلدی بس اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اور اس سے نکل آئے کرو میں نے کہا ہم نے اس دنیا کوئی جنت بنا لیا ہوا ہے جنت کی جو ساری نعمت ہیں ہم کہتے ہیں بس یہ دنیا ہی ہماری جنت ہے اس لئے پھر ہمیں وہ والی جنت بھولی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اللہ فرماتے کہ پھر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اقتصاب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط ارزامل کی وجہ سے کرتے رہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک عامال کرتے رہے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہرے بہیں گی اللہ رب العالمین اس ماں کی طرح کہ جو وہ کبھی اپنے بچے کو نا ڈانٹ کے اس کو کام کراتی ہے اور کبھی لالچ دے کے کام کراتی ہے نا کبھی اسے کہتی ہے دیکھو تم یہ کام کر لو میں تمہیں چوکلٹس دوں گی میں تمہیں یہ چیز کروں گی میں تمہیں باہر سیر کرا دوں گی میں تمہاری پسند کی چیز لے کے دے دوں گی اور کبھی اسے کہتی ہے کہ میں پٹائی کروں گی تمہاری میں تمہیں ایسی مار سی ماں کی طرح کا انداز قرآن میں وہ بالکل ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا بھی ہے برے انجام سے جہنم سے کھولتے ہوئے پانی سے پیپ والے لہو سے اور پتہ نہیں کیا کیا آگ سے یعنی کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے اللہ رب العالمین آپ ہمارے رب ہیں آپ ہمارے اتنے مہربان رب ہیں آپ کیسے اپنے بندوں کو اس طرح عذاب دیں گے تو کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ایک بچہ تھا نا تو ایک ماں کی اس میں اور کہتے ہیں آگ کا علاو جل رہا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ تم لوگ کبھی یعنی سوچ بھی سکتے ہو کہ یہ ماں جو ہے اپنے بچے کو آگ میں چھوڑ دے گی آگ میں گرا دے گی تو تمہارا رب بھی ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب ہے وہ تمہیں کبھی بھی نہیں اس میں جلنے دے گا سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اور اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہوگی کہ ان کو پوری زندگی بھولا ہی ہوا ہوگا کہ ہم نے اس سے ملاقات کر دی ہے ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم نے اپنے عامال کا حساب دینا ہے تو اللہ یہاں پر بھی رب پھر اللہ فرماتے کہ ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سیدھی راہ چلائے گا جو اس کی راہ پر چلنا چاہیں گے اللہ فرماتے والذین جاہ دو فینا لنا دی انہم سو بولنا جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے راستے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر میں انہیں خود دکھاؤں گا اور میں انہیں خود اس کے اوپر چلاؤں گا اور میں انہیں ہدایت دوں گا یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دین ہم رب ہم بھی ایمان ہم کہ ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو سیدھی راہ چلائے گا اور نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہرے بھئیں گی یعنی یہ جملہ نا بہت ہی زیادہ ڈیپ اس کی میننگ ہے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر نا سرسری طور پر نا گزر جائیے اس کے مضمون کی ترتیب نا گہری توجہ کی مستحق ہے نمبر ایک یہ کہ ان لوگوں کو آخرت کی زندگی میں جنت کیوں ملے گی اس لیے کہ وہ دنیا کی سیدھی زندگی میں سیدھی راہ چلے ہر کام میں ہر شعبہ زندگی میں اور ہر معاملے میں انہوں نے برحق طریقے اختیار کیا اور غلط طریقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر یہ تمیز ان کو کہاں سے ملی ان کا رب یہ ہدایت اور یہ توفی کیوں دیتا رہا ان کے ایمان کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جنت ان کو کیوں ملے گی اور ان کو یہ توفی کیوں ملے گی ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کے ایمان جو ہے وہ صرف مان لینے کا معنی میں نہیں بلکہ وہ ایمان جو عمل کو بدل دے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا ہم جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تو مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کی بڑی ایک خوبصورت سی کتاب ہے چھوٹی سی دینیات اس لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اس کتاب نے بدلی ہیں اس میں نے چھوٹی سی ڈیپنیشن بچپن میں جان نے پڑھائی تھی کہ ایمان یقین کی اس حد کا نام ہے جہاں سے عمل بدلنا شروع ہو جائے یعنی ایمان یعنی آگ پر ہمارے ایمان ہوتے ہیں یہ جلاتی ہے تو ہم جیسے ہی اس کے نزدیک کوئی انگلی یا کوئی جسم کا حصہ جاتے تو ہم فوراں اسے کھینچ لیتے ہیں عمل بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے وہ والا ایمان جو ہمارے سیرت و کردار کی روح بن جائے اور جس ایمان کی طاقت سے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں ہمارے عامال اچھے ہو جائیں اور ہم نہ ٹھیک ٹھیک وہی کام کرنے لگے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے اور بالکل اسی طرح سے جیسے کھانا جو شخص کھاتا ہے نا تو اسی لیے کھاتا ہے کہ اس کو قوت ملے اسی طرح انہیں انعامات کا مستحق وہ نہیں ہوتا جو گھانا کھا کر تو الٹی کر دے ہیں نا تو اسی طرح سے جو لوگ ایمان کی وجہ سے اپنے پوری زندگی کو ٹھیک کر دیتے ہیں اللہ کے راستے پر چلاتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میں پھر ان سے رازی ہو جاؤں گا ان کو سیدھی سیدھی راہ چلاؤں گا اور ان کو نعمت بری جنتوں میں جو ان کے نیچے نہرے بیٹھتی ہوں گی اور وہاں ان کی یہ صدا ہوگی سبحانک اللہمہ پاک ہے تو اے میرے اللہ ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہاں پر نا ایک بڑا خوبصورت سا نقطہ اللہ نے بتا ہے کہ دنیا دار الامتحان سے کامیاب ہو کر نا نکلنے اور نعمت بری جنتوں میں پہنچ جانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ بس وہاں پہنچتے ہی نا سامان عیش پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے نا اور ہر طرف سے بس کہیں گے جی اب ہوریں لاؤ تو اب شراب لاؤ تو اب جنگ اور عباب کی صدایں بلند ہو جائیں بس یہ یہ چیز نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نا اتنا زیادہ یعنی سوبر اور اتنا زیادہ اخلاق اور عمال میں اتنا وہ بلند تر ہو جائیں گے اور اپنی صیرت اور کردار اتنا ان کی پاکیزہ ہو جائے گی کہ وہ جنت کے پاکیزہ ترین ماحول میں اور زیادہ نکھر کر اوبھر آئیں گی اور ان کے وہی اصاف جو دنیا میں انہوں نے اس کو پروان چڑھایا تھا وہ پوری شان کے ساتھ ان کے کریکٹر ان کے کریکٹر بلڈنگ ہی ایسی ہوگی کہ وہ ان کا محبوب مشغلہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی وہ اللہ کی بھی سارے دن تسبیح کریں گے جیسے رمضان میں کس طرح انسانوں کے اوپر نا ایک نیکیوں کا موسم ہے بہار ہے تو وہ سب لوگ یعنی رمضان میں جس طرح ایک ماحول پورا بنا ہوتا ہے نا تو انسان کا دل کرتا ہے ہم بھی دیکھیں روزانہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کے گرد اکٹھا کرتا ہے تو وہ جو جنت ہوگی نا وہاں پر بھی وہ سارا جو اس کی جو سراؤنڈنگز اور اس کا ماحول بتا ہے کہ سارا دن لوگ تسبیح کریں گے ان کی دعا یہ ہوگی ایک دوسرے کو سلامتی اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ کوئی جھگڑا ہوگا نہ کوئی غیبت ہوگی نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا قیلاً سلام انسلامہ ایک جگہ پر کے بس وہ ایک دوسرے کو بس صرف سلامتی اور اچھے اچھے القابات اور اچھے اچھے جیسے ہم اس کلاس میں ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ صرف پیار اور محبت کی وہ ایک زمزمہ بہرہ ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ بس وہی بات کرتے ہیں جو دوسرے کو سوٹ کرتی ہے نا جو دوسرے کو ہرٹ نہیں کرتی جو دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی سب وہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ایک گھنٹہ ہمارا گزرتا ہے کتنا خوبصورت وہ لگتا ہے کہ جو تیری رضا میں بسر ہوئی وہی زندگی کی بہار ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس جنت کا تھوڑا منظر کھیل جائے کہ وہاں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں چلائے گا نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور پھر وہاں پر تصدیق کریں گے اور ایک دوسرے کو بھی سلامتی کی دعائیں دیں گے اور پھر ہر بات پہ اختتام یہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین کہ بس اللہ رب العالمین کے لیے پوری یعنی حمد ہے وہ رب جو ہمیں دنیا میں بھی پال پوس رہا تھا وہ رب جو ہمیں دنیا میں بھی ساری چیزیں دے رہا تھا اسی رب کی تعریف ہے اور اسی رب کی حمد ہے جس میں پورے عالمین کو اپنی پرورش میں اور اپنی نشو یعنی وہی نشو نما ان کو دے رہے اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا جو کہ وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی بولت عمل کبھی کی ختم کر دی ہوتی اور مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے دیکھیں یہاں پھر اس کو انڈرلائن کر دے لا ارجون لقاءنا یہ لقاء کا لفظ نا یہاں پر آئے گا اور میں آپ کو انشاءاللہ انڈرلائن کرتی رہوں گی کہ اللہ کرے کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے جو ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا شوق جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ اس کو ہماری آخری سانس تک اس کو بڑھائے رکھے اور اپنی ملاقات کا شوق دیے رکھے تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کر سکیں انسان کا حال یہ کہ جب سخت پتاتے تو پھر وہ ہم سارا دن اللہ کو پکاتے ہیں لیکن جب مصیبت ٹال دیتے ہیں تو پھر کبھی ہوتا ہی نہیں ہے جیسے دیکھیں کوئی بچہ بیمار ہے کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے کیسے رات دن ہماری ایک ہی دعا ہوتی ہے اللہ تعالی اس کو ٹھیک کر دے ہیں نا ہمارے جو بچے تیلسیمیا کا شکار ہے آج وہ تیلسیمیا کا عالمی دن بھی تھا آج پری نے ہمیں اپنے بچے کی پوری سٹوری بھی سنائی ہے تو بس اس کے لیے بہت ساری دعایں افتاری کے وقت بھی اس کے لیے اور سارے ان بیماروں کے لیے جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی اس کرونا کی وبا کو بھی ہم سے ٹال دے اور اللہ تعالی اس قرآن کی برکت سے اس رمضان کی برکت سے مبارک ساتھوں کی برکت سے اس بچے کو بھی کامل صحت عطا کرے اس لیے کہ وہ کن فہ کون ذات ہے اس کے لیے تو وہ ایک کن کہہ دے کون سے اس نے مجھے ایک جگہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا ایک دن میں وہ پڑ گئی تھی تو اس نے میری ایک سہیلی نے مجھے کہا میرے لیے دعا کر لو نا تو وہ بظاہر نا بڑی مشکل سی دعا مجھے لگ رہی تھی تو کہنے لگے تم دعا کر دو اللہ میاں نے کون سے لمبے چوڑے منصوبے بنانے اس نے ایک کن ہی کہنا ہے اور اس کے کن کی دیر ہے اور یہ سارے کام ہو جائیں گے اور آپ یقین کریں اس کو اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کے اوپر یقین تھا کہ وہ اس کا بظاہر نظر نہ آنے والا ناممکن سا کام جو تھا وہ پھر ہو گیا تھا تو یہاں بھی اللہ فرماتے کہ جب تم لوگ کو کوئی مشکل آتی ہے تو تم لوگ بہت زیادہ مجھے پکارتے ہو لیکن جب مسیبت ٹل جاتی ہے تو پھر ایسے یعنی مجھے بھول جاتے ہو کہ جیسے کبھی تم نے مجھے پکار رہی نہیں تھا تو اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ہم ان کے کرتود خوشنما بنا دیتے ہیں لوگوں تم سے پہلے قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کر لی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لاکر ہی نہ دیا اس طرح مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دیئے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے یعنی یہ اللہ رب العالمین دیکھیں تھوڑی دیر کیلئے ہم اس زمین میں آئے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈراما اور ایک ہم بس تھوڑی دیر کیلئے ہمارا وہ جو کریکٹر ہے ہم اسے پلے کرتے ہیں اور پھر پردہ بس وہ جیسے ایک سٹیج ہے نا اور سٹیج پر تھوڑی دیر کیلئے کردار آتے ہیں اور بس وہ پھر سٹیج کا پردہ بند ہو جاتے ہیں اور وہ کردار جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور پھر نئے کردار آتے ہیں نا تو یہ بس تھوڑی دیر کیلئے یہ زندگی ہمیں ملی ہے ہم ایک پچاس سال پہلے بھی ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اور ایک پچاس سال بعد بھی جب ہم اس زمین سے چلے جائیں گے تو ہمیں کوئی بھی اب آپ دیکھیں سو سال پہلے والے جو ہمارے باپ دادا جو پردادا وہ تھے ان کے نام بھی ہمیں مشکل سے یاد ہوتے ہیں دعاوں کا حصہ بھی پتہ نہیں کبھی مشکل سے ہی رہتے ہیں تو اس لیے یہ تھوڑا سا جو عرصہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اللہ کرے کہ ہم اللہ سے ملاقات کے شوق میں اس کو اچھے طریقے سے گزار دیں پھر اللہ فرماتے کہ جب میری آیات تم تک آتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں نا یہ پھر اللہ فرماتے لا ارجون لقاءنا تیسری دفعہ اللہ کی ملاقات کا وہ آتا ہے تو کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمین کرو آج بھی یہی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ خود تو بدل بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن کی اس کی یہ جو آیات ہیں یہ سوٹ نہیں کرتی تو اس لیے ان کو کریکلم سے نکال دو یہ والی آیات سوٹ نہیں کرتی تو ان کو ذرا بتایا نہ کرو یہ والی آیات سوٹ نہیں کرتی تو بس یہ والی تم لوگ درس میں بھی اس کو ذرا زیادہ نہ ڈسکس کیا کرو تو یہ یہ لوگ کہتے ہیں شاید یہ آج کا فینومنہ ہے لیکن یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی قرآن کہتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے لوگوں نے اسی طرح کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمین کر دوں تو اللہ نے انہیں کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہہ دو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے اور اگر اللہ کی معشیت یہی ہوتی تمہیں قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا آخر اس سے پہلے کمت تمہارے درمیان گزار چکا ہوں یعنی وہ جو چالیس سال تمہارے درمیان گزارے تھے جب اللہ نے مجھے نہیں وحی کی تھی تو میں نے کب آپ کو قرآن سنایا تھا میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں اور میں یہ قرآن تم لوگ سنو اور یا اس کے مطابق عمل کرو تو اللہ فرماتے کہ یہ اگر اللہ کی معشیت نہ ہوتی اگر وہ تمہارے اوپر رحمان و علم القرآن رحمان کی سب سے بڑی رحمت ہی ہے یہ کہ اس نے تمہیں قرآن سکھا ہے تو اللہ فرماتے اس جگھ سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جوپی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا کرا دے یقیناً مجھرم کبھی فلا نہیں پاسکتے ان کو ضرور اندرلائن کریں میں آپ کو بتاری ہوں سورہ یہ ہونے اس میں قرآن اپنی پورا تعرف ہمیں دے رہے ہیں پورا بہت زیادہ ڈیٹیل تعرف جو ہے وہ قرآن کریم ہمیں دے رہے ہیں اللہ سے ملاقات کا شوق اور پھر اس اللہ سے ملاقات کے شوق میں تیاری جو کرنی ہے اس کے لیے کورس جو دیا ہے زندگی کا وہ یہ قرآن کریم ہے یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع میں آپ کو بتا رہی ہوں رب کا لفظ بار بار آئے گا اور عبادت کا لفظ جو ہے وہ بار بار آئے گا اور اللہ فرماتے کہ یہ ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلق بنا لیے اگر تیرے رب کی طرف سے پہلی ایک بات نہ تیک کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کرنے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ جو کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی اتنا زیادہ رب العالمین کا ذکر ہے اور اتنی اس کی عبادت کا ذکر ہے اتنا اس کی ملاقات کا ذکر ہے اتنا اس کی ربوبیت کا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین بار بار بتا رہے ہیں لوگوں کا حال یہ کہ مسئیبت کے بعد جب ان کو ہم رحمت کا مذہر چکاتے ہیں تو فوراں ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چالبازیاں شروع کر دیتے ہیں یعنی کہتے ہیں میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی کہ اللہ رب العالمین جو قوم یوسف کے اوپر جس طرح قہد نے نازل کیا تھا تو ان کے اوپر بھی ایک قہد نازل کر دیں تاکہ یہ لوگ واپس پلٹ سکے تیری طرف تو پھر ایک قہد آ گیا تھا اور اللہ رب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مسئیبت کے بعد جب ہم نے ان کو رحمت کا مذہر چکھا دیا تو پھر انہوں نے چالبازیاں شروع کر دی کہ یہ تو فلاں آستانے کی نیاز تھی تو یہ تو فلاں درگاہ پر میں نے دعا کی تھی تو یہ مختلف جو تعویلیں اور مختلف جو توجہیں تھی انہوں نے پھر شروع کر دی تو اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ جب وہ قہد ختم ہو گیا تو پھر ان لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر ایک اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ اور شریک جو تھے وہ ٹھہرانے لگ گئے تو کہا اس کے پرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بن کر رہے اور اللہ ہی ہے جو تمہیں خوشکی اور تری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد موافق پر فرہاں شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر ہر طرف سے تمہیں موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ تو پان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کیلئے خالص کر کے اس سے دعائیں مانتے ہیں دین کو بھی نہ انڈرلائن کریں دین ہے وہ نظام اور وہ قائدہ وہ ضابطہ وہ قانون وہ لاؤ اور وہ لائف سٹائل جو اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا بے شک جو دین ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسلام ہمارے لئے پسند کیے سلامتی کا دین تو اس کے ساتھ نے ایک چھوٹا سا جملہ جو میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ ہم بندے اللہ کے ہیں اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے تو نظام بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے یہ ایک بالکل ایک جسٹ جسٹیفیکیشن ہے اور ایک صحیح ایک وہ ہے تو یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے نا اس کو ضرور اپنے قرآن اور اپنے مصحف پر دین کے ساتھ لکھ لیں کہ ہم بندے اللہ کے یہ زمین اللہ کی تو نظام بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اللہ فرماتے کہ جب تم لوگ مسئیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا کشتیوں میں تو اگر نہیں سفر کیا بحری جہاز میں لیکن جہاز کا ائر پاکٹس آپ میں سے ہر ایک نے دیکھا ہوگا کہ کتنا زیادہ بندہ نا کل میں پڑھنے لگتا ہے اور بس جو بھی انسان کو آ رہا ہوتا ہے تو بس وہ زور زور سے اور انچی انچی سارے لوگ پڑھنے لگ جاتے ہیں جب بھی جہاز تھوڑا سا دعویہ ڈول ہو جائے تو یہاں پر فرماتے اللہ فرما رہے پھر اس وقت تم سب لوگ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہو کہ اگر اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر ہی ہم سب لوگ بغاوت کر رہے ہوتے ہیں اب آیت نمبر چوبیس انما مسئل الحیات الدنیا جو دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت بر رہے ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گنی ہو گئی یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا یہ والی آیت یہ اس لیے کہ یہ آخرت کی نا یعنی توجیح ہے اور آخرت کی مثال اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو آسمان سے جب پانی برسایا تو زمین کی پیداوار سب یعنی وہ پھلنے پھولنے لگ گئی اور پھر جب وہ اس وقت جب این زمین اپنی بہار پر تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ یہ کھیتیاں تو بس اب بنی سوری ہیں اب ان کا فائدہ اٹھانے پر ہم قادر ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی گندم کی فصلیں کھڑی ہیں اور ایسے تیز اولے برس جاتے ہیں کہ وہ پوری زمین جو ہے وہ فصل جو ہے پوری خراب ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نہ یکا یک رات یا دن کو اپنا حکم بھیج دیتے ہیں اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان کو لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے اور اللہ تمہیں دارو سلام کی طرف دعوت دے رہے ہدایت اس کے اختیار میں جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا رازتہ دکھاتا ہے جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ان کے چہروں پر روسیائی اور ذلت نہ چاہے گی وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسے ہی وہ بدلہ پائیں گے ذلت ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں اس طرف صلی اللہ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پھر اللہ فرماتے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے اللہ ان کو نہ بس کھڑا کر دے گا حشر کے میدان میں اور ان کو کہیں گے ان کے شریک انہیں کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گوائی کافتی ہے تو مگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بلکل بے خبر تھے وہ جو ان کے شریک تھے چاہے وہ بدھ تھے چاہے وہ انسان تھے جن کو بھی اللہ کے مقابلے میں ہم نے نعوذ باللہ مانا ہوگا کہ یہ ہمارے الہ ہیں یہ ہمارے ان کی بات ہم نے مانی ہے وہ چاہے اپنا نفس ہو چاہے اپنا خاندان ہو چاہے زمانے کا رسم و رواج ہو چاہے حکومت ہو چاہے باطل نظام ہو جس کو بھی اللہ کے مقابلے میں ہم نے اس کی بات مانی ہوگی اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن نا ہمارے لیے ہمارے لیے وہ ان کو بھی وہ ٹھہرا دیں گے کہ دیکھو یہ تمہارے جو شریک تم نے میرے مقابلے میں ٹھہرائے تھے تم سب لوگوں کو میں کٹیرے میں آج کھڑا کرتا ہوں اور پھر سب عبادت عبادت غلامی کو کہتے ہیں عبادت بات ماننے کو کہتے ہیں عبادت ملازمت کو کہتے ہیں عبادت قیدی بن جانے کو کہتے ہیں اور عبادت یعنی پوجہ اور پرستش کو کہتے ہیں تو اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکلے گا اور سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور سب جو جھوٹ ہوں گے وہ سب گم ہو جائیں گے اچھا پھر نا یہ جو ساری آیات ہیں یہ ربوبیت کی تقوی کی یہ ساری جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں تم سارا دیکھو دل کی آنکھیں کھولو اوپر دیکھو تو تمہیں ایک رب نظر آئے گا زمین کو نیچے دیکھو تو تمہیں ایک رب نظر آئے گا اور وہی زندگی موت اور یہ ساری چیزوں کا مالک وہی ہے لیکن تم کیوں نہیں مان کے دیتے اور پھر دیکھو تم تمہارے چھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتداء بھی کرتا ہو پھر اس کا عیادہ بھی کرے کہو آیت نمبر چونتیس کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتداء بھی کرتا ہے اور اس کا عیادہ بھی پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو ان سے پوچھو تمہارے چھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے اللہ ہی حق کی رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالی ہی حق کی طرف تو بھلاو بھلا وہ بتلاو جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کے جایا وہ خود جو ران نہیں پاتا آخر تمہیں کیا ہو گیا کیسے کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو اچھا اب نا یہ جو آیت نمبر چھتیس ہے یہ بڑی اہم آیت ہے آج کے دور کی لوگوں کے لیے جو محض یعنی تھیوریز کے اوپر اس کو ایسے حقیقت سمجھتے ہیں اللہ فرماتے حقیقت یہ کہ ان میں اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے جا رہے ہیں یعنی جنہوں نے مذائب بنائے ہیں جنہوں نے فلسفے تصمیت کی ہیں جنہوں نے زندگی کے لاز بنائے ہیں انہوں نے بھی یہ سب کچھ علم کی بنا پر نہیں کیا بلکہ یہ تھیوریز ہیں مختلف تھیوریز ہیں مختلف گمان ہیں اور انہوں نے بس بڑے بڑے لوگوں کو بس یہی جب دیکھا ہے کہ جی یہ بڑی بڑی طاقت ہیں اور بڑی بڑی قوت ہیں اور بڑے بڑے ہمارے آباؤ اجداد انہوں نے یہی کچھ کیے بس ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے اور پھر نا آیت نمبر سینکیس میں پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی کا تعرف کرا رہے ہیں یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصمیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آیا تھا اس کی تصدیق اور القتاب کی تفصیل ہے جو کچھ پہلے آ چکا ہے یعنی جو بھی انبیاء جو پہلے گزر چکے ہیں ان لوگوں نے جو بھی تعلیمات دی ہیں تو وہ یہ قرآن ان سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا بلکہ انہی کی تصدیق اور انہی کی ریٹیفیکیشن ہے اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے اور پھر القتاب کی تفصیل یہ کہ یعنی ان اصولی تعلیمات جو کہ تمام جو آسمانی کتب ہیں ان میں سب میں ایک ہی ہے تو اللہ فرماتے کہ یہ اس القتاب کی تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کر دائیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے اسے خود تصمیف کر لیا ہے دیکھیں یہ آیت نمبر اٹھتیس میں جو چیلنج ہے نا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار سارے چیلنجز وہ لوگ اس کے اوپر ڈسکس بھی کرتے تھے اس کے اوپر بات بھی کرتے تھے لیکن یہ والا جو چیلنج ہے یہ آج تک شیطان نے اس کو نہیں قبول کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے اسے خود تصمیف کر لیا کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصمیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو اصل یہ کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئے اور جس کا یعنی تو یہ لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی اور ان کو اس کی کوئی اٹکل ہی نہیں سمجھا رہی کہ ہم اس کا سرہ کیسے شروع کریں اس لئے انہوں نے نا کفار نے اس چیلنج کو کبھی بھی قبول نہیں کیا اچھا پھر نا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے تمہارا عمل تمہارے لیے اور میں تمہارے اس پر ذمہ داری سے بری ہوں اور جو کچھ تم کر رہے ہو تم میری ذمہ داری سے بری ہوں یہ نا قیامت تک کے تمام جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور ان کی جو بتائیوی ذمہ داری ہیں ان کو آگے چلانے کے لیے یہ بڑی ایک کہتے ہیں نا ریلیکسیشن ہے ورنہ اللہ تمہارا رب تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم نے ان سب لوگوں کو نا مسلمان بنانا ہے یا سب کا ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اب اللہ نے کہہ تمہیں صرف پیغام پہنچانے آگے قبول کرنا نہ کرنا وہ ان کا کام ہے وہ تمہارے درد سر نہیں ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریلیکس کیا اللہ نے اور ان کی امت کو بھی ریلیکس کیا کہ پیغام پہنچانا ہے تم لوگوں نے دعویٰ کا کام کرنے اور لیکن جو ریزلٹ ہے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا جو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور اللہ رب العالمین نے ان کو گونگے اور بہرے اور اس طرح کا کر رہا ہے جو لوگ حق دیکھتے نہیں ہیں وہ اندیں اور جو سنتے نہیں ہیں وہ بہرے ہیں اور جو حق بولتے نہیں ہیں وہ گونگے اللہ فرماتے کہ یہاں پر نہ پھر اللہ تعالی آیت نمبر پینتالیس میں یقیناً سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ رائے راز پر نتے جن برے نتائق سامنے درار ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں بارحال انہیں آنا ہماری طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتے ہیں تو اس کا فیصلہ پورے پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتے ہیں اور اس پر ذرہ برابر ظلم بھی نہیں کیا جاتا مطلب یہ ہے نا کہ کسی انسانی گروہ تک کسی ایک گروہ تک کسی ایک امت تک رسول کی دعوت کا پہنچنا اس پر نا اللہ تعالیٰ اپنی یعنی حجت تمام کر دیتا ہے کہ بس اس تک یہ چیز پہنچ گئی ہے اب ماننا اور نا ماننا ان کا کام ہے اور ماننے والوں کو جزا دینا اور ان کو جنت میں داخل کرنا وہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے اور جو اس کا کفر کرتے ہیں اور جو انکار کرتے ہیں ان کو سزا دینا بھی اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے اوپر ظلم نہیں ہوتا ان کو جو ان کو برے انجام جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے خود اپنے لیے وہ چیز پسند کی ہوتی ہے اس لیے ان کے اوپر ظلم ذرا برابر بھی نہیں کیا جاتا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ دھمکی اگر سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی انہیں کہہ دو کہ میں تو خود اپنا نفع ضرر بھی میرے اختیار میں نہیں ہے سب کچھ اللہ کی مرضی پر ہے اور ہر امت کے لیے مولت کی ایک مدت ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ایک سیکنڈ کی وہ تقدیم اور تاخیر نہیں کرتا نہ اس گھڑی کو یعنی دیر کرتا ہے اور نہ اس میں پھر صویر کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جب یہ آ جائے گا یہ سخت وقت مجرموں کے اوپر تو پھر اگر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچاتے ہیں یعنی کون سا ان لوگوں نے ان لوگوں کو ذرا بھی یعنی ہوش نہیں ہے کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو کہ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضی کر رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کی عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے پھر پوچھتے کیا واقعی یہ سچ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو یعنی جس چیز کو عمر بھر جھٹلاتے رہے جسے جھوٹ سمجھ کر ساری زندگی غلط کاموں میں کھپا گئے اور جس کی خبر دینے والوں پیغمبروں کو ترہ ترہ کے الزامات دیتے رہے پھر جب وہ چیز آ جائے گی وہ قیامت کے دن تو پھر تم اس کو جھٹلا ہوگے لیکن پھر نہیں جھٹلا سکو گے پھر کہو گے کہ روح زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیچلا کر دیا جائے گا کوئی ظلم ان کے اوپر نہ ہوگا سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ سچ ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے اچھا یہ اب جو آیت نمبر ستاون اور اٹھاون ہے نا اس کو ذرا انڈرلائن کریں میں نے قرآن کریم کا تارف یعنی ان سے زیادہ خوبصورت تارف میں نے نہیں دیکھا پورے قرآن میں بڑی پیاری آیات ہیں یہ اور قرآن بڑی خوبصورت سا انٹروڈکشن ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ بہت زیادہ قرآن کریم جواب پڑھیں گی نا تو آپ ان دو آیات کو ذرا انڈرلائن کر لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ یہ اس قرآن کا بڑی خوبصورت سا انٹروڈکشن ہے یا یوہننا تو اے لوگو یقیناً تمہارے پاس آگئی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی وہ رب جو تمہیں پالنے والا ہے جو تمہارا پروردگار ہے جو تمہارا کفیل ہے جو تمہارا مالک ہے جو تمہارا آقا ہے جو تم سارے کام غلط کر دیتے ہو تو وہ ٹھیک کر دیتا ہے اس رب نے تمہارے پاس اس کی طرف سے ایک نصیحت آگئی ہے قد کا مطلب ہے یقیناً اور جاعت کو ماضی کا پاس کسیغ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ قرآن پاس ہمارے پاس آ چکا ہے اور یہ نصیحت ہے دیکھیں نصیحت نا ہم راہ چلتے لوگوں کو نہیں کرتے ہے نا نصیحت جو ہے وہ اپنے ان پیاروں کو کی جاتی ہے جن کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اگر اس غلط راہ پر چل نکلا تو اس کا نقصان ہو جائے گا نقصان سے بچنے کے لیے ہم اپنے پیاروں کو نصیحت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر مسلمانوں کو نہیں کہا ساری انسانیت کو کہا ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا یہ تمام بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ہدایت اور ایک نصیحت بھیجی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ شفا علماء فس صدود یہ ایک تو نصیحت ہے اور ایک نا ان سب چیزوں کی شفا ہے جو سینوں میں ہیں سینے میں کیا چیز ہے یہ ہمارا چھوٹا سا دل ہے نا جس میں دنیا بھر کے بغض لڑائیاں اور ساری چیزیں بھی جمع ہوتی ہیں اور جس میں دنیا بھر کی محبت بھی جمع ہوتی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کو دعا بھی کرتے ہیں وہ رب شہلی صدری کہ اللہ تعالی جو میرا سینہ ہے نا وہ کھول دیں اور اس کے اندر جو یہ ننہ سا دل ہے نا اس کو اتنا بڑا کر دیں کہ اس میں ساری دنیا کی محبت سماج ہے تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ تمہارے سینے کے سارے جو دل کے امراض ہیں ان کی شفا ہے اس میں غیبت ہے اس میں حسد ہے اس میں بغض ہے اس میں جگڑا ہے اس میں دھوکہ ہے اس میں فریب ہے جو بھی ہماری جو برائیاں ہیں ہمارے سینے کے اندر چھپی ہوئیں جو نظر بھی نہیں آتی ان سب کی شفا ہے وہدوں ورحمت للمؤمنین اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں صرف اس کے اوپر یقین رکھنے والوں کے لیے جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کی نصیحت ہے یہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک شفا کا نسخہ آیا ہوا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے میرے لیے ہدایت سے نا آپ ضرور ذرا امیجن کریں نا مجھے ہدایت سے ہمیشہ موٹروے یاد آ جاتی ہے ہے نا یہاں سے موٹروے پر بس جب چڑھیں تو ہمیں راستہ نہ بھی پتا ہو نا تو ہمیں سیدھا اگر ہم نے اسلام آباد جانے تو بس ایک ہی سڑک ہے وہ بسیدھی جاری ہے اسلام آباد ہے نا مین سڑک ہے سارے سائن بورڈز لگے ہوئے سارے کچھ تو ہدایت بھی ایسی چیز ہے ہدایت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی جو راستہ روشن ہو اس روشن راستے کے اوپر جو کہ خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی اس روشنی کی طرف ہدایت دیتی ہو اور راستہ اس کو بتاتی ہو تو یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ ہمیں یعنی یہ ہمارے لیے ہدایت ہے یہ ہمارے لیے بلکل جنت کا موٹروے ہے اور اللہ کی رضا کا موٹروے ہے اس کا ایک سرہ ہمارے پاس ہے اور ایک سرہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے جو بھی اس قرآن کریم کے اوپر چلتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا اللہ کی رضا کے راستے پر چل نکلتا ہے کل کہہ دو یہ کل جہاں پہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے نا وہاں اپنا نام لکھ دیا کریں یہ اس کے سب سے اولین مخاطب تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد اب ہر وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے ہر وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے وہ اس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم کہہ دو بفضل اللہ وبرحمتی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے فبذالک فلیفرہو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر خوشیاں منانی چاہیے جس کے اوپر خوشیاں منانی چاہیے اس کو ضرور انڈرلائن کریں موسیقی موسیقی